الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بدنی قیدہ کا سبق نمبر چھے پڑھیں گے دیکھیں اس سبق کو ہجے اور روان دونوں طریقوں سے پڑھیں یعنی ہجے بھی سبق کو ہمیں پڑھنا ہے آج اور روان بھی پڑھنا ہے حرکات تنوین اور تمام حروف بالخصوص حروف مستعالیہ کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں یعنی اس سبق میں ہمیں تنوین اور تمام حروف بالخصوص حروف مستعالیہ آپ جانتے ہیں کہ حروف مستعالیہ کتنے ہیں ساتھ ہیں ان کا مضموعہ ہے خصا زاغت نقز خوا ساد زاد طا غین یہ سب حروف مستعالیہ ہیں ان کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ حرف مستعالیہ جو ہے یہ حرف مستعالیہ کو ہم یعنی اس کو موٹا پڑھیں گے عام لفظ میں یہ سمجھ لیجئے کہ ان حرف مستعالیہ کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے یعنی یہ جو ساتھ حروف ہیں خصا زاغت نقز میں جو آتے ہیں ان کو ہم موٹا پڑھیں گے دیکھئے نیچے ہجے اس طرح کرے دیکھئے ہجے کرنے کا طریقہ کیا ہے جیسے آپ جانتے ہوں گے اسی چیز کو یہاں سمجھایا گیا ہے تو چلیے اس سبق کا ہجے کریں گے ہم اور خاص طور سے حرف مستعالیہ کو ہم دیکھیں گے دیکھئے یہاں پہ نون زبرنا لام زبرزا لام زبرلا نزالا خوا زبرخا اب یہاں دیکھئے خوا کیا ہے حرف مستعالیہ ہے خوا زبرخا لام زبرلا قاف زبرکا قو خولقا خولقا خوا کو کیا کریں گے پر کر کے پڑھیں گے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے خولقا اب یہاں دیکھئے ساد زبرسا دال زبردہ قواف زبرقا صدقا صدقا یا زبریا دال زبردہ کاف زبرکا یادکا یادکا دیکھئے زبر کو یہ بھی خیال لکھنا ہے کہ زبر کو زبر زیر پیش ان تینوں کو ہم جلدی پڑھتے ہیں یعنی اگر ان کے ساتھ حرف مدہ نہ ملا ہو تو ان کو ہم جلدی پڑھیں گے دیکھئے با زبربا لام زبرلا غین زبرغا بلاغا بلاغا کیا پڑھیں گے ہم اس کو بلاغا اب اس میں حرف مستعالیہ کون ہے غین ہے غین کیا ہے حرف مستعالیہ ہے اس کو ہم پر کر کے پڑھیں گے جیسے اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ خاص طور سے بالخصوص اس سبق میں ہم کو کیا حرف مستعالیہ کے خیال لکھنا ہے تب بلاغا نہیں کہا دیں گے بلاغا غین کو پر کر کے پڑھیں گے موٹا کر کے پڑھیں گے اب دیکھئے تا زبرطا تا بھی کیا ہے حرف مستعالیہ میں سے ہیں تا زبرطا با زبربا عین زبرعا طابعا طابعا یہاں دیکھئے جیم زبرجا دیکھئے جیم اور زبرزے سے ہوتا ہے کیا جیم زبرجا جیم زبرجا عین زبرعا لام زبرلا جعالا جعالا فاززبرفا عین زبرعا لام زبرلا فعالا فعالا نون زبرنا ضا زبرضا را زبررا نظارا نظارا دیکھئے ضا جو ہے یہ حرف مستعالیہ ہے یہاں پہ نظارا تو ضا کو کیا کریں گے پور کر کے پڑھیں گے یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے نظارا ذال زبرضا کاف زبرکا را زبررا ذکارا ذکارا دیکھئے یہ را جو ہے یہ حرف مستعالیہ میں سے نہیں ہے لیکن اس کو پور پڑھیں گے یہ آگے آپ کو بتایا جائے گا ہے یہ انوانی قیدہ میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کاف زبر کا سین زبر سا با زبر با کیسا با کیسا با حمزہ زیر ای با زیر بی لام زیر لی ای بی لی ای بی لی را پیش رو سین پیش سو یہاں دیکھیں شین چھوٹی سین ہے سین اس کے بعد پیش کو بری شین سے پڑھیں گے سین پیش سو لام پیش لو رسولو رسولو ساد پیش سو حا پیش حو فا پیش فو سوحفو سوحفو سا پیش سو لام پیش لو سا پیش سو سلو سو سلو سو یہاں دیکھیں سا کو اور پیش کو یہاں پر خیال لگنا ہے سا پیش سو کہنا ہے سا کو باریک اور پھر اس کے بعد بری شین نکلنا ہے یہ دونوں میں کنفیو نہیں ہونا ہے کہ سا پیش کیسے کہیں پہلے سا کہنا ہے اس کے بعد پیش کو بری شین سے ادا کرنا ہے آگے دیکھیں سین پیش سو یہاں پر دیکھیں سین اس کے بعد پیش بری شین سے سین پیش سو دان پیش دو سین پیش سو 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 ہا پیش را پیش رو مین پیش مو حروم حروم را پیش رو با پیش بو عین پیش رو رو بو رو بو یہاں دیکھیں ہا زبرح مین زیر می دال زبرد حمید حمید خوا زبر خوا طو زیر فا زبر خطیف خطیف اب دیکھیں یہاں پہ خوا کیا ہے حرف مستعالیہ ہے طابقہ ہے حرف مستعالیہ ہے آپ جانتے ہیں کہ حرف مستعالیہ کو کس طرح پڑھنا ہے پر کر کے پڑھنا ہے اس کو موٹا پڑھنا ہے تو یہ خا کو اور تا کو دونوں کو پر کر کے پڑھیں موٹا پڑھیں گے خوطیفہ خوطیفہ میم زبرم لام زیر لی کاف زیر کی ملی ملی کی تا زبرت زا زیر زی دال زیر دی تزی تزی تا زبرت جیم زیر جی دیکھیں جہاں بھی جیم آئے وہاں پہ زیر اور زبر آئے تو یہ خیال لکھنا ہے کہ زیر اور زبر کو زا سے عدا کرنا ہے تجی تجی دال پیش دو تجی دو تجی دو یا زبریا لام زیر لی جیم پیش جو یلی جو یلی جو قا پیش قو تا زیر تی لام زبر ل اوٹی ل اوٹی ل سین پیش سو حمزہ زیر ای حمزہ زبر ای دیکھیں علیف ہمیشہ خالی ہوتا ہے علیف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور جو علیف خالی نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے حمزہ ہوتا ہے تو یہاں علیف کو کیا پڑھیں گے یہ حمزہ پڑھیں گے یہ حمزہ ہے ٹھیک ہے حمزہ زبر ای حا زبر حا دال دو زبر دن احادن احادن میم زبر ما رو زبر را غاد دو زبر غن مراغن مراغن عین زبرع میم زبر ما لام دو زبر لن عملا عملا ها پیش ہو دال دو زبر دن هودن هودن طا پیش تو واؤ دو زبرون توان توان قاف پیش قو را دو زبرن قورن حرف مستعالیہ کے خیال لکھیں گے یہ جو سات حروف قاف بھی ان میں سے ہے تو یہ حرف مستعالیہ ہے ان سب کو پور پرنا ہے میم زبر ما سین زبر سا دال دو زیر دن مسا دن مسا دن فا زبر فا میم زبر ما نون دو زیر نن ثمان ثمان سین زبر سا خوا زبر خوا تا دو زیر تن سخوا تن سخوا تن دونوں کو پور پڑیں گے را دو زیر نن دو زیر نن غللن غللن فا زیر فی حمزہ زبر آ تا دو زیر تن فیعت فیعت عین پیشعو نون پیشنو قاف دو زیر قن عنوقن عنوقن نون زبرنا فا زبر فا را دو پیش رن نفرون نفرون ساد زبر سا میم زبر ما دال دو پیش دن سما دن سما دن غین زبر غا غاد زبر غا بعد دو پیش بن غذا بن غذا بن لام زبر لعین زیر عی بعد دو پیش بن لعیب لعیب حمزہ پیش او غال پیش دو نون دو پیش نن اذن اذن کا پیش کو تا پیش تو بعد دو پیش بن کتوب کتوب تو ہم اس سبق میں کیا دیکھیں اس سبق کو ہجے اور رما دونوں طریقوں سے پڑھنے کے لئے کہا گیا تو ہم دونوں طریقے سے پڑھیں ہیں اس سبق کو یہاں ایک لائن رہ گیا دیکھئے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں دال زبرد رو زبر را جیم زبر جا تادو زبرتن دارو جاتن دارو جاتن قاف زیرقی رو زبر دال زبرد تادو زبرتن قیرا داتن قیرا داتن عین زبرع لام زبر لا قاف زبرق تادو زیرتن علاقات علاقات سین زبر سا فا زبر فا را زبر را تا دو زیرت سفارات سفارات شین زبر شا جیم زبر جا دیکھیں جیم زبر جا را زبر را تا دو پیشتن شجاراتن شجاراتن قاف زبر قا تا زبر تا را زبر را تا دو پیشتن قاطراتن قاطراتن تو یہ ہم سبق نمبر چھ پڑھ لیے آج تو اس سبق کو ہجیہ اور روا دونوں طریقوں سے پڑھے